اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں حرون احمد پاکستان فارغی مرکو شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے ہماری ایکلی کرچل پر جس میں میں آپ کو آج پوٹاش کے فائدے بتاؤں گا تو دوستو پوٹاش کو جو ہے وہ ایس او پی بھی کہا جاتا ہے اور پوٹاشیم سلفیٹ بھی کہا جاتا ہے پوٹاشیم سلفیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سلفر بھی موجود ہوتا ہے پوٹاش جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے دانے دار بھی ہوتی ہے لیکوڈ بھی ہوتی ہے اور پوڈر میں بھی ہوتی ہے لیکوڈ والی جو پوٹاش ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ موٹے تنے والی فصل میں استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ کپاس ہو گئی گھنہ ہو گیا مکعی ہو گیا اور جو دانے دار اور جو پوڈر ہوتی ہے وہ زیادہ تر بریگ تنے والی میں استعمال کی جا سکتی اس میں زیادہ رزاٹ ہوتا ہے جیسا کہ گھندم ہو گئی چاول ہو گئی اس میں دانے دار یا پوڈر والی استعمال کریں دوستو پوٹاش کا فصل کے لیے بہت زیادہ فائدہ من چیز ہوتی ہے پوٹاش جو ہے وہ جڑ سے لے کر دانہ بلنے تک کام کرتی ہے دوسرے کھردے بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ڈی اے پی بھی جڑ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور زیادہ تر ذمہ دار یوری کی استعمال بہت زیادہ کرتا ہے اس وقت میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے وہ گندم کی فصل ہے کیونکہ گندم پہ جو ہے وہ ذمہ دار کی جو ہے وہ بہت زیادہ امیدے ہوتی ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور میرے فصل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکلیں تو دوستو اکثر ذمہ دار جو ہے وہ زیادہ تر یوریہ کے استعمال کرتا ہے یوریہ کا صرف ایک ہی کام ہے یوریہ نہ تو جڑ کو فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دانے کو فائدہ دیتی ہے یوریہ جو ہے وہ صرف نار بناتی ہے یعنی کہ اس کا قد بڑھاتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ڈی اے پی جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے ڈی اے پی بھی ڈالنی چاہیے ڈی اے پی نیچے ڈالو ایک بوری سے جو ہے وہ زیادہ ڈی اے پی نہیں ڈالنی جو ذمہ دار ایک بوری سے بڑھ کر یعنی کہ فی ایکر میں تقریباً ڈیڑھ بوری کوئی ڈال دیتا ہے یا دو بوری ڈال دیتا ہے تو وہ بے وکوفی کرتا ہے جتنا بھی آپ کا رقمہ کمزور ہو گندم کے لیے خاص کر گندم کے لیے باقی فسنوں کو لینے خاص کر گندم کے لیے جو فی ایکر کے ساب سے ایک بوری ڈی اے پی استعمال کرے اوپر زیادہ ہی کرنی ہے تو وہ ایک بوری نیٹرو استعمال پر کرے پہلے پانی پہ یعنی کہ جس کو ہم کور بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایک بوری یوریا کا استعمال کرے اور ساتھ جو ہے وہ اگر پوٹاش کا استعمال کرے گا گوب کی حالت سے پہلے پہلے اگر وہ پوٹاش استعمال کر لے تو وہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے وہ جڑ کو بھی فائدہ دے گی اور دانے کو بھی مٹا کرے گی کم سے کم جو ہے وہ آپ کی ایوریج جو ہے وہ پانچ سے سات من جو ہے وہ ایوریج آپ کی ساتھ مل سکتی ہے صرف پوٹاش کی وجہ سے دوستو اس کا جو ہے وہ لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں لیکن جن کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارا ایک پڑوسی ہے کاشف سیال تو وہ بہت زیادہ پوٹاش کے استعمال کرتا ہے اس کا رقبہ بھی بہت سخت ہے لیکن وہ ہر سال جو ہے وہ ہر فصل میں جو ہے وہ پوٹاش کے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قائدہ اثر کر رہا ہے تو دوستو پوٹاش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ پوٹاش لیں تو اس کا جو ہے وہ آپ آلہ کوارٹی کا پوٹاش لیں آلہ کمپنی کا آلہ کوارٹی کا پوٹاش لیں انپورٹڈ پوٹاش لیں کمپنی والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دو باتوں کا دھوکہ بھی دے دیتے ہیں لیکن ذمہ دار جو ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھتا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنے پرسینٹ پوٹاش ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دوستو پوٹاش کو اچھی طرح سے جان کر لو ہو کیونکہ یہ ایک مہنگی کھات ہوتی ہے اس کا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا کیونکہ دوسری عام روٹین پر کھاتے ہیں اس کا ہر ذمہ دار کو پتا ہوتا ہے پوٹاک جو ہے وہ دو تین قسم کے ہوتی ہے داس پرسینٹ بھی ہوتی ہے اور تیس پرسینٹ بھی ہوتی ہے اور پچاس سے ایک ونجہ پرسینٹ بھی ہوتی ہے جو تیس پرسینٹ ہوتی ہے اس کا ریٹ بھی اکثر کمپنی والے جو ہے وہ اتنا ہی بتا دیتے ہیں اور جو پچاس پرسینٹ ہوتی ہے اس کا ریٹ بھی اتنا ہی بتا دیتے ہیں تو دوستو پوٹاس جو ہے وہ استعمال کرنا انتہائی فصل کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہر فصل کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ آج سبزی ہو آج گوشت ہو آج فلانی چیز ہو فلانی چیز ہو اسی طرح جو ہے وہ فصل کو بھی جو ہے وہ ہر اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم فصل کو ہر اجزاء کم تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ذمہ دارہ جو ہے وہ آگے بہت چل سکتا ہے اور ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ذمہ دار یہی چاہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ہر خات جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی خات جو ہے وہ استعمال کرے جیسا کہ آج کل تقریباً کماند کی فصل کی بجائی ہونی ہے وہ بہت طویل قسم کی جو ہے وہ لمبے عرصے کی فصل ہوتی ہے تو اس کو فاس فورس خات کے ساتھ جو ہے وہ پٹاش کے انشاءاللہ ضرور استعمال کرے آپ کا جو ہے وہ پہلا مراحل جو کماند کا ہے جو وہ بہت اچھا رہے گا جڑ بھی اچھی بڑھائے گا اور جو ہے وہ گروت بھی اچھی کرے گا اور دوسری بات جیسے آج کل دھندم کی فصل چڑ رہی ہے گوب کی حالت سے پہلے پہلے وہ اپنی خاتے مکمل کر لے کیونکہ اکثر ذمہ دار کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں گوب پہ جب گندم یعنی کہ یہ سٹے پہ آنے والی ہوتی ہے گندم اکثر بھائیوں کو گوب کا نہیں پتا ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سٹے پہ آنے والی فصل ہوتی ہے تو اوپر وہ کھا کے استعمال کرتا ہے ہر گز وہ نہ کرے کیونکہ گوب کی حالت سے پہلے پہلے کھا کے استعمال کر لے اس کی جڑ بنا لے اس کا قد پورا کر لے اس پہ جو ہے یعنی اس کی خوراک پوری کر لے تو وہ بہت زیادہ فائدہ من جاتا ہے اگر آپ گوب کی حالت کے بعد یا گوب کی حالت کے اوپر آپ اگر اکھاک وغیرہ ڈالیں گے تو آپ کی نکام جائے گی اور اور پٹاش میں جو ہے وہ سلفر بھی موجود ہوتا ہے اور سیہل بھی موجود ہوتا ہے فری ایسٹ بھی موجود ہوتا ہے اور پٹاش بھی موجود ہوتا ہے جب بھی آپ پٹاش لیں تو اس پہ پرسنٹے ضرور پڑھ لیا کریں کہ یہ کتنے فیصد پٹاش ہے ہو سکتا ہے کمپنی والا آپ کو پچاس فیصد بتا کے وہ تیس فیصد ہو لیکن اس بات کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جیسا کہ اب سپری جو ہے وہ یعنی کہ کولوڈینیا کی بات کرتے ہیں جو دنبی سٹی والی سپری ہے وہ کچھ کمپنیوں کی جو اپس پچس گرام بھی ہے ایک سو پیانتیس گرام بھی ہے اور ایک سو ستر گرام بھی ہے کیونکہ وزن میں فرق ہوتا ہے لیکن دوستو کمپنی والے اکثر جو ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک سو ستر گرام یعنی کہ ریٹ ایک سو ستر گرام کا لے ریتے ہیں لیکن وہ چیز جو ہے وہ ایک سو پچس گرام ہوتی ہے اسی طرح یہ نہ ہو کہ پٹاش آپ تیس فیصد خرید لیں اور اس میں ہو دس پرسنٹ اگر آپ پچاس پیزل خرید لیں تو اس میں ہو تیس پرسنٹ اس بات کا بہت ضروری خیار رکھنا ہے کیونکہ پھٹا جو ہے وہ بہت نیگی کھا دوتی ہے لیکن تیرہ سے چودہ سو روپے جو فی اکڑ کے حساب سے خرچہ ہے اگر جہاں ذیمہ دار یہ چاہتا ہے کہ میں ڈیڑھ بوری ڈی ای پی ڈال لوں مجھے زیادہ فصل حاصل ہوگی لیکن وہ بیوکوفی کرتا ہے میں پہلے بات کر چکا اگر جو اس نے آدھی بوری ڈی ای پی کی اوپر ڈال لی ہے اس کا ریٹ تقریباً آدھی بوری کا چودہ سے پندرہ سو روپے بنتا ہے اس کی جنہ اگر دس کلو کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً پچاس پچاس فیصد جو پٹاش ہے چھتالی فیصد اس میں سنفر ہے اس کا ریٹ تقریباً پینتیس سو روپے فی بیگ ہے پچیس کلو کا اگر وہ ہڈائی اکڑ میں ڈالیں یعنی کہ ہڈائی اکڑ میں ڈالیں تو چودہ سو روپے جو ہے وہ فی اکڑ کا خرچہ بنتا ہے اگر وہ آدھی بوری جو اوپر ڈال چاہتا ہے اس کی جگہ اگر وہ پٹاش ڈال لے تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی بہت پسندہ یہ ہوگی اگر پسندہ یہ ہوتے اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہت سانی سے ملتا رہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ فیض پاکستان زندہ بار